ناظرین اگر کوئی نسان داری کو کاٹتا ہے اور وہ شخص اگر آزان دے دے تو اس کے آزان درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی تو دیکھیں ناظرین ایک مشت داری کو رکھنا یہ واجب ہے اگر کسی کے داری نہیں نکلتی ہے یا کم نکلی ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن جس کے داری نکلتی ہے تو اس کو ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے اگر آپ ایک مشت نہیں رکھتے ہیں اور کاٹتے ہیں کترتے ہیں تو اس طرقے سے کرنا یہ ناجائز حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایک فاسقی مولین ہوگا کیونکہ فاسقی مولین کہتے ہی اسے جو کھلن کھلا اعلانی طور پر گناہ عظیم کرتا ہو تو آپ داری کو کاٹ کر کے ایک فاسقی مولین بن رہے ہیں گناہ کبیرہ کا کام کر رہے ہیں اور فاسقی مولین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر فاسقی مولین شخص ازان دے دے تو اس ازان کو لوٹایا جائے گا اس ازان کا اعادہ کیا جائے گا جیسا کہ فتوہ رزویہ میں بھی ہے بہائر شیط میں بھی ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی انسان فاسقی مولین ہے تو وہ شخص ازان دے دے تو اس ازان کو لوٹایا جائے گا اس ازان کو اعادہ کیا جائے گا کوئی دوسرا انسان پھر سے ازان دے گا لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں گے کہ اگر فاسقی مولین ازان دے دے تو اس ازان کو لوٹانا یہ بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اقامت کر دے فاسقی مولین تو پھر آپ اقامت کو نہیں لوٹائیں گے اقامت کا اعادہ نہیں کریں گے کیونکہ اقامت میں تقرار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو انسان داری کاٹتا ہے تو ایسے شخصی کے ازان یہ گناہیں کبیرہ ہیں فاسق مولین ہیں ایسا شخص ازان دے دے تو اس ازان کو لوٹایا جائے گا پھر سے ازان دیا جائے گا لیکن اگر یہ اقامت کر دے تو اقامت کو لوٹایا نہیں جائے گا امیت کرتے ہیں آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے